جس کے تحت 3567 کروڑ روپیہ اس کو منجور کرنا پڑا ہے ساتھیوں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوا یہ فالٹ پیپر ٹیل مشین میں درست کر دیئے گئے ای بیم مشین میں پہلے بھی فالٹ تھے آج بھی فالٹ ہے درست پیپر ٹیل میں ہوا 2019 کے چناؤں میں کیا ہوا چناؤں آیوگ نے فالٹی مشین پر آپ لوگوں کو اوٹ کروائے جو مشین فالٹی تھی اسی مشین پر آپ کو اوٹ کرنے کے لیے چناؤں آیوگ نے کہا آپ لوگوں نے فالٹی مشین پر اوٹ ڈالا فالٹی مشین پر اوٹ ڈالنے کے بعد 23 ماہ کو ریزلٹ آیا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کس طریقے سے پیپر ٹیل میں فالٹ کو درست کیا گیا جب 2019 میں پیپر ٹیل مشین لگائی گئی تو آپ لوگ اوٹ ڈالنے کے لیے گئے آپ نے بٹن دبایا لائٹ جلا بپ کا آواز ہوا اور ڈسپلے بورڈ پر آپ نے جس کو مہر لگایا وہ اوٹ کا آگد جو کاغد کا ووٹ ڈسپلے بورڈ پر آیا اور آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیا کہ میں نے جس کو کینڈیڈیٹ کو اوٹ دیا میرا اوٹ اسی کینڈیڈیٹ کے نام پر جمع ہو گیا ہے پیپر ٹیل مشین میں آپ کو آنکھوں سے دکھائی دیا دکھائی نہیں دیتا تھا ایوی ایم مشین میں پیپر ٹیل مشین کے ڈسپلے بورڈ پر دکھائی دیا فالٹ پیپر ٹیل میں درست ہو گیا دوسرا فالٹ فیجیکل ایویڈنس رہی ہوتا تھا وہ کاغد کا ووٹ کٹ کر بیلڈ باکس میں گر گیا گر گیا اے فیجیکل ایویڈنس رہ گیا فیجیکل ایویڈنس رہ گیا دوسرا فالٹ درست ہو گیا فیجیکل ایویڈنس رہنے سے فیجیکل ویریفیکیشن ہونا شروع ہو سکتا ہے تیسرا فالٹ درست ہو گیا چوتھا فالٹ ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی تھی فیجیکل ویریفیکیشن ہونے کی وجہ سے ری کاؤنٹنگ بھی پیپر ٹیل مشین میں کی جا سکتی ہے ایوی ایم میں چار فالت تھے پیپر ٹیل میں چار فالت درست ہو گئے ایوی ایم مشین میں پہلے بھی فالت تھا آج بھی فالت ہے اسی فالت پر آپ کو وہ ڈلوائے گئے اور تیس تاریخ کو اسی فالتی مشین کی کاؤنٹنگ ہوئی آپ کو ایک ایک گھٹنا سلسلے بار بتا رہا ہو اسی فالتی مشین کی کاؤنٹنگ ہوئی اور کاؤنٹنگ ہونے کے بعد ریزلٹ آیا کیا ریزلٹ آیا کونٹ نام کا جو سوشل میڈیا ہے اس میڈیا نے اپنے سائٹ پر خبر چھاپی خبر میں لکھا 373 لوگ سبحات چناؤک شیتروں میں 220 لوگ سبحات میں EVM مشین نے زیادہ ووٹ نکالے اور 153 جگہ EVM مشین نے کم ووٹ نکالے اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے 100 ووٹ ڈالے 220 جگہ 120 ووٹ نکلے اور 153 جگہ لوگوں نے 100 ووٹ ڈالے 80 ووٹ نکلے اینے 220 جگہ جیدہ ووٹ مشین نے نکالے 153 جگہ ووٹ کم نکالے EVM مشین نے یہ خبر کونٹ نام کے سوشل میڈیا نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ چناؤ آیوک کے سائٹ پر جو ڈاٹا ڈالا گیا تھا اس ڈاٹا کا اوبیوگ کر کے بتایا اور ڈاٹا لے کر چیف الیکشن کمیشنر کے پاس گئے اور چیف الیکشن کمیشنر کو کہا یہ کیسے ہوا چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا اور کہا کہ کلیکٹروں نے جو ڈاٹا ہمارے پاس بھیجا اس ڈاٹا کو ہم نے چناؤ آیوک کے سائٹ پر دھیرے دھیرے لوڈ کیا ہے ہم دھیرے دھیرے اس کو لوڈ کر رہے ہیں دھیرے 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 لوڈ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے لوڈ کرنے سے ایسا ہوا کونٹ کے بترکاروں نے چیف الیکشن کمیشنر کو کہا کمیشنر صاحب آپ ہی کی بات ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ آپ ڈاٹا دھیرے 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 لوڈ کر رہے ہیں اگر دھیرے دھیرے لوڈ کر رہے ہیں تو اوٹ کم نکلنا چاہیے 153 میں کم اوٹ نکلے مگر 220 جگہ 220 لوگ صبح میں زیادہ تیجی سے ڈالتے تو اور زیادہ نکلتے اس کا کیا کہنا اس پر آپ کا چیف الیکشن کمیشنر نے اس کا کوئی جباب نہیں دیا کیونٹ کے پترکار بھوتپورو الیکشن کمیشنر سوائے قریشی برمہ گوپال سوامی کے پاس گئے اور ان کو پوچھا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے انہوں نے کہا ہم تو بھوتپورو ہو گئے بھائی ریٹائرڈ ہو گئے ہمارے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے ہم تو بھوتپورو ہو گئے آپ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جائیے ان کو ہی سوال پوچھئے ان کو اس کا جباب دینا ہوگا جب آپ ریلائیبل ہونا چاہیے کریڈیبل ہونا چاہیے چناؤ آیوگ کی وشواس نیتا کا سوال ہے جب آپ ان کو چناؤ آیوگ کی وشواس نیتا کو برقرار رکھتے ہوئے جب آپ دینا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر ریٹائرڈ اس وائے قریشی نے کہا جب کہا تو چیف الیکشن کمیشنر ارون اروڈا نے کیا کیا انہوں نے جو سلا دیا اس پر عمل کیا نائی کیا کیا چناؤ آیوگ کے سائٹ پر جو ڈاٹا ڈالا گیا تھا اس ڈاٹا کو چیف الیکشن کمیشنر نے ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوچا دو پترکاروں نے ہماری چوری پکڑی اگر چناؤ آیوگ کے سائٹ پر یہ ڈاٹا ایسے کے ایسے اگر رکھا گیا تو بھارت کے لاکھوں لوگ ویسلیشن کر کے ہماری چوری پکڑ سکتے ہیں اور اگر ایسا چوری پکڑنے کا سلچلہ جاری رہا تو دیج بھر میں ہنگامہ ہوگا اور اس ہنگامے کو روکنا ہوگا روکنے کے لیے چناؤ آیوگ نے سائٹ پر ڈالا ہوا ڈاٹا ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیلیٹ کر دیا اور چھپانے کی کوشش کی دنیا میں جو اپرادی ہوتے ہیں وہ اپراد کو چھپ کر ہی کرتے ہیں دنیا میں اپراد کھل کر نہیں کیا جاتا ہے چناؤ کمیشنر نے ڈاٹا چھپانے کی کوشش کی یہ اپراد پر پردہ ڈالنے کا پریاز تھا اور سدھ ہوتا ہے چناؤ آیوگ گھوٹالے میں پوری طرح سے شامل ہے پرو ہو گیا ساتھیوں آگے کیا ہوا آگے اس سے بھی زیادہ بھینک کر ماملہ ہوا چناؤ آیوگ کے آثورٹیز نے سارے دیش کے کلیکٹروں کو سکریٹ میسیج بھیجا سکریٹ میسیج بھیجا اور اس سکریٹ میسیج میں انہوں نے لکھا ڈاٹا مل نہیں رہا ہے جو ڈاٹا آپ لوگوں نے ہمیں بھیجا کلیکٹروں کو ادھیکاری کو کہا جو ڈاٹا آپ لوگوں نے ہمیں بھیجا وہ مل نہیں رہا ہے تیس مئی تک اس کو کسی طرح سے ملا کر تیس تاریخ تک دوبارہ بھیجیے گا یہ سکریٹ میسیج الیکشن کمیشن کی اثورٹی سے سارے دیش کے ادھیکاریوں کے پاس بھیجا گیا وہ سکریٹ میسیج آپ سوچتے ہوں گے اگر سکریٹ تھا آپ کے کوئی سے پتا چلا جیسے بھارت سرکار کی CID ہے تو ہماری میں نہ CID ہے بھائی بام سیف کا نہ میں نیشنل پریسیڈنٹ ہوں بام سیف کرمچاری کا سنگٹن ہے تو ہمارے بھی تو چاہنے والے لوگ ہیں تو ہمارے پاس سکریٹ میسیج کا سبوت ہے اور ابھی سپریم کورٹ میں وہ سبوت دیا جائے گا ساتھیوں یہ سبوت اس بات کا سبوت ہے یہ میسیج کہ چناؤ آیوگ اس گھوٹ آلے میں پوری طرح سے شامل ہے آگے آگے کیا ہوا تو اس طرح سے یہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بات بہت اہم ہے بہت فنڈیمنٹل ہے اور اس طرح سے یہ بہت سیریز بات آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اس سے آگے کیا ہوا اس سے آگے کونڈ کے پترکاروں نے ایک اور سوال پوچھنے کا پلان بنایا پلان بنایا کہ یہ رہی ہے رہی ہے کا پترکار اس نے ایک اپلیکیشن کیا ای بی ای بی ای ماشین بنانے والی کمپنی کو اور اس کمپنی کو بنانے اپلیکیشن کے بعد پوچھا چناوائیو کو ای بی ای ماشین کتنی دیا آپ نے کہا چالیس لاکھ فیکٹری نے لکھ کر دیا چالیس لاکھ ای بی ای ماشین چناوائیو کو دی اس کے بعد اس نے لیٹر لکھا آر ٹی آئے میں چناوائیو کو آپ کے پاس ای بی ای ماشین کتنی ہے کہا کہ بیس لاکھ آر ٹی آئے کے کارکرطہ کو معلوم ہو گیا بیس لاکھ ماشین میسنگ ہے جب بیس لاکھ ماشین میسنگ ہے معلوم ہو گیا تو اس نے ایک ویڈیو پروگرام بنایا اور اس ویڈیو پروگرام میں یہ بتایا کہ یہ چناو جو چناوائیو کے پاس ای بی ای ماشین ہے اس پر چناو نہیں ہونا ہوگا جو ماشین میسنگ ہے اس پر چناو ہوگا میسنگ والے ماشین پر ہوگا وائرل ہو گیا چیف الیکشن کمیشنر کو معلوم ہو گیا چیف الیکشن کمیشنر کو لگا کوئی آدمی اگر سپریم کورٹ گیا تو چناو کو ستگیت کرنے کی مانگ کی چناو آئے اوک کی بھت پیٹ جائے گی اس لئے اس نے پریس کانفرنس لیا پریس کانفرنس لے کر چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کیا کہا ترانسپورٹنگ سے وہ ترانسپورٹنگ کرنے والے ماشین کو مشنری کو gps track system لگایا جائے گا gps track system لگایا جائے گا جب gps track system لگایا جائے گا یہ کہا تو اس کے آدھار پر quint کے پترکاروں نے ان کو پوچھا gps track system کا record ہمیں دیا جائے چناؤ آیوک کو بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی چناؤ آیوک کو کیا سمجھ میں آئی چناؤ آیوک کو بات سمجھ میں آئی کہ سارے دیج بھر میں گھوٹالہ ہوا تو سارے دیج کا ایویڈنس ہی کٹا ہو جائے گا اگر یہ ثبوت دیئے گئے تو پھر تو چناؤ رد کرنے کی ایویڈنس کے ساتھ مانگ ہو جائے گی سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور جنتہ کی بیچ میں معاملہ جائے گا یہ تو بہت سیریس ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو چناؤ آیوک کے ادھیکاریوں پر دیج دروہوں کا مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے بہت بڑا معاملہ بنے گا اس لیے انہوں نے اس ڈاٹا کو دینے سے انکار کر دیا آر ٹی آئے کانون کے تحت چناؤ آیوک کو بندن ہے وہ ڈاٹا دینا اس کے باوجود بھی چناؤ آیوک نے کانون کا اُلنگھن کرتے ہوئے وہ ڈاٹا دینے سے انکار کر دیا ساتھیوں جو میسنگ جو مسینے میسنگ تھی اس کے دورہ کیا کیا ہوا اس کے کچھ نمونے آپ کو ثبوت کے طور پر بتاتا ہو اُتر پدیش کے گازی پھور میں افضال انساری چناؤ لڑ رہے تھے اس کا بھائی ڈاون ہے ایسا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہتیار بند کارے کرتا تھے انہوں نے جو ایویم مشین ہائیڈ کی گئی تھی چھپائی گئی تھی اس کے ٹرک کو پکڑا اور جب تک کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی تب تک کاؤنٹنگ پوری ہونے تک اس ٹرک کو انہوں نے نہیں چھوڑا افضال انساری چناؤ جیت گیا اگر اس نے اس ٹرک کو چھوڑ دیا ہوتا وہ مشینے کاؤنٹنگ میں آتی اور کاؤنٹنگ میں آ کر وہ چناؤ ہار جاتا یہ ایویڈنس ہے کہ میسنگ مشین کا اس چناؤ میں چناؤ جیتنے کے لیے استعمال کیا گیا یہ نیا ڈیولپمنٹ ہے اس چناؤ میں پہلے کی مقابلے دوسری بات اتر بدیس میں ایک بی ایس بی کا کینڈیڈ ایک سو پچاسی ہوتوں سے ایوی ایم سے جیت گیا جیتنے کے بعد باہر آ گیا کلیکٹر آبیس میں دھوم دھراکہ کر کے ناچنے گانے کے لیے اتنے میں کلیکٹر نے ہارے ہوئے کو سرٹیفگیڈ دے دیا کہ ہارا ہوا جیت گیا یہ بعد میں گیا کہا کہ آپ نے ہارے ہو کو دیا کلیکٹر نے کہا آپ کو ابجیکشن ہے کہاں کہاں ہے ہائی کورٹ جائیے ہائی کورٹ کا نیرنے پاس سال کے بعد آئے گا تب تک اگلا چنام آ جائے گا ہمارے دیش میں تو یہی ہو رہا ہے تیسرا بیہار میں سترہ سو اوٹوں سے سرندر سنگھ لالو برساد کے پارٹی کا کینڈیڈیڈ جیت گیا کلیکٹر نے پندرہ ہزار پوستل بیلٹ نکالا اور اس کو جتوا دیا میں نے سرندر سنگھ کو پوچھا پوستل بیلٹ میں آپ کو کتنا ووٹ پڑا کہا جیرو اچھا جو آدمی جیتا اس کو پوستل بیلٹ کتنا پڑا کہا پندرہ ہزار کہا پندرہ ہزار اکیلے کو ملا تو اس طرح سے اس کو جتوا دیا گیا ساتھیوں چوتھا ایویڈنس نیتین گڑکری کے ویروض میں نانا پٹولے ناکپور میں چناؤ لڑ رہے تھے نانا پٹولے چناؤ لڑ رہے تھے انہوں نے کیا کہا نانا پٹولے ان کے پاس ایک ڈیوائس تھا ڈیوائس میں ریکارڈ تھا کونسے ایویم ماشین میں اوٹرز نے ووٹ ڈالا جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی وہ نمبر کی سیریل ماشین کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہی تھی جن ماشینوں پر ووٹ نہیں ڈالے گئے وہ سیریل نمبر کی ماشینیں کاؤنٹنگ میں آ رہی تھی اس نے کلیکٹر سے جھگڑا کیا نہیں مانا وہ ناکپور ہائی کورڈ میں مہیں مہینے میں گیا اور ابھی تک چناؤ آیوگ نے کوئی جواب نہیں دیا ساتھیوں بہت سیریل باتیں ہیں بہت سیریل پرستیتی ہے ابھی میرے پاس ایک ہفتہ پہلے سکسٹی فور آئی ایس ریٹائرڈ آفیسر لوگوں نے چناؤ آیوگ کو لیٹر لکھا چھے پیج کا اس میں انہوں نے بہت زیادہ برسٹا چار کے آروپ لگائے چناؤ آیوگ کے اوپر ہی کہا کہ سب سے برسٹتم چناؤ تھا اس کو ساتھیوں کا سارا انکواری کمیڈی بنا دیا وہ دبانے کی پھر اندرہ اندرہ گاندی سے بہت کم ہے مگر اندرہ گاندی کے پاس اتنا بڑا ٹو تھرڈ میجورٹی سے دو سیٹے زیادہ والا بہومت تھا پھر بھی اس کی سرکار سٹیبل نہیں رہی نرندرہ موڈی کو کے وال تین سو تین سیٹے اس لیے میں سمانتا ہوں یہ سرکار سٹیبل گورنمنٹ رہے گی پاس سال مجھے یقین نہیں ہے وشواس نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ سنسد میں بہومت میں ہیں اور سماج میں بہومت میں ہیں کیونکہ ڈاکہ ڈال کے اوٹ حاصل کیا اس لیے سماج میں بہومت میں ہے لوگ سبا میں تین سو تین بہومت ہے اس لیے سماج اس کے ویروض میں راشت بیعا پی آندولن کھڑا کر سکتا ہے ایسا میرا مان ساتھیو میں ایک دو مددے اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں چار بجنی کے لیے میں دو تین مددے بتانا چاہتا بریف میں بہت شوڑ میں ایک تو کسانوں کی آتم حتی کا جو معاملہ ہے اس کا ڈائریک سمبند EVM سے ہے پہلے لوگ کسانوں کے ووٹوں سے MLMP بنتے تھے ابھی سرکار بنانے والی پارٹیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جب EVM ہم کو چن کر بھیج رہا ہے تو کسانوں کی دردشا کو دور کرنے کی کیا ضرورت ہے کسان ناراض ہوگا اونے دو ناراض ہونے کے بعد ووٹ ہمارے ویروض میں ڈالے گا ڈالنے دو EVM میں ڈالنے کے بعد ہم ہم ہمارے زمردن میں کر دیں گے تو اس سے کسانوں کو اگر دو بھی کرے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اس لیے میں ایسا مانتا ہوں کہ کسانوں کی آت محتیاء کا سممند 2004 سے EVM مشین کے ساتھ ہے کیونکہ میں ابھی شیٹی ساپ سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو چھٹ موٹ آت محتیاء ہوتی تھی 2004 میں EVM مشین سارے دیش بھر میں لگانے کے بعد پھوک میں آت محتیاء ہو رہی ہے اس لیے کسانوں کے آت محتیاء کا سممند ڈائریکٹ جو ہے EVM کے ساتھ میں ہے دوسری بات دوسرا ایک مددہ ہے وہ ہے موب لینچ کا میرا ایسا ماننا ہے کہ برامنوں کی سنکھیا 3% ہے امانداری سے اگر چناؤ ہو تو برامن گرام پنچائت کا پنچ نہیں چنو سکتے سرپنچ بنانے کا سوال نہیں ہے جو گاؤں کا سرپنچ نہیں بنا سکتے وہ دیش کی پنچائت کا پربان منتری بنا رہے ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جو مسلم بیرودی کارے کرم چلائے جاتے ہے جیسے موب لینچ تو موب لینچ کا مقصد کیا ہے موب لینچ کرنے کی ویشیست تا آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ نے دھیان نہیں دیا ہوگا موب لینچ کرنے والے لوگ مسلمان کی اپراد کرنے والا آدمی اپراد پر پردہ ڈالتا ہے مگر موب لینچ میں سارے دنیا کو دکھاتا ہے ایسا تو دنیا میں کئی بر بھی نہیں ہوا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب مسلم کو مارنے کی وائرل خبر ہو جاتی ہے تو معاملہ ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو ایسائی کروایا تھا ابھی یہ ساڑھے تین پرسنٹ والے لوگ ہندو مسلمان کے نام پر ہندو کے نام پر اور کسانوں کا ووٹ کا دروی کرن کر رہے ہے تو اس سے ان کو کسانوں کی سمجھ دبانے کا موقع مل جاتا ہے اور ان کو کہنے کا موقع مل تا ہے ہندو نے ہمیں اوٹ دیا سی او بی سی کسان نے تھوڑی دیا تو ہندو نے دیا اور ہندو کے لئے تو ہم کری رہے موب لنچ کر رہے مسلمان کو مار رہے اور کیا چاہیے لوگوں کو چاہیے مسلمان کو مار رہے ہیں بس اتنا ہے تو ہم کو کرنا ہے بجیٹ میں تھوڑی اس بات کو ہم کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے اب یہ جو ہیلت کیر کے لئے پیسہ کم دیا ایجوکیشن کے لئے پیسہ کم دیا یہ بھی ایوییم کے ساتھ جڑا ماملہ ہے کیونکہ آپ کے ووڈ ایویم سے چھرانے لینا ہے اور پھر آپ کے ایجوکیشن کے لئے بجٹ دینے کی ضرورت ہے آپ کو ہیلت کیر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ زیادہ سنکھیا میں مر جاتے ہیں تو کھٹم بکلیان چلانے کی ضرورت ہے جب آپ ہیلت کے ابحاؤ میں جلدی جلدی مر جاؤ گے تو کھٹم بکلیان کی ضرورت کیا گر جی کھٹم گر جی اب یہ کی دینا پڑتا کیا نہیں پہلے دینا پڑتا تھا اب نہیں دینا پڑتا میں کیوں دیش کی جنگ سنکھیا کم ہو گئی یہ تو نہیں پتا کم ہو گئی سنکھیا تو بڑھ رہی ہے میں کہ سنکھیا بڑھ رہی تو تم کو کیوں نہیں دینا پڑتا پہلے پتا نہیں ہے کام گر جی کو پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے جب ہیلتھ کیر کے اب میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے مرنے کے لئے شوڑ دیا جا رہا ہے ہیلتھ کیر کرنے کے لئے بجٹ دینے کی ضرورت ہے کٹم بکل کرنے کی ضرورت کی ضرورت ضرورت کی بکل ہیلتھ کی مارا جا رہا ہے تو یہ ساری بات ہے یہ ہم کے ساتھ جوڑی ہے کیونکہ ہمارے لوگ ووٹ کم ہو جائیں گے تو چناؤ کشتر پر دباؤ کم ہو جاتا ہے ایسی بہت ساری بات ہے اس کے لئے سارے دیج بھر میں لڑائی لڑنا ہوگا یہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ ساتھ سیوگ کروگے اس آش اور عشواز کے ساتھ آت میں میری بات دھیان سے سنی اس کے لئے آب آر موسیقی